موسیقی 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 اگریکلچرل سیکٹر سے بھی مل سکتا ہے تو اس میں فوڈ پروسیسنگ ہے اس میں کولڈ چین ہے اس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کا ایکسپورٹ ہے وہ سب ہیں تو سیکنڈ گرین ریولوشن بھی ہو سکتا ہے اپنے کہنا ہے ایک نئے طریقہ کا ویجیٹیبلز ملک ڈیری پروڈکٹس پولٹری یہ سب ہو سکتا ہے اور پروسیسنگ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں کا لیبر یوز کرنا چاہیے اور کھیت کے پاس کھیت کے پاس اور میری خیال میں اس کا بھی ایک گرین کمپوننٹ ہے اگر آپ سب یہ پروسیسنگ کھیت کے پاس کرتے ہیں جو آپ ادھر ادھر بیج دیں گے اس کا ویٹ بھی کافی کم ہو جائے گا تو اس لیے انرجی کنزمشن بھی کم ہو جائے گا اور اگر ہم آگے دیکھیں گے تو انرجی کنزمشن تو بہت ہی امپورٹن چیز ہے اور اس کو کم کرنا چاہیے اور یو ایس میں کیا ہو رہا ہے یو ایس میں یو ایس میں اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی وہاں پہ تو مہنگائی تو بڑھ رہی ہے کافی زیادہ اور مہنگائی کم کرنے میں یہ جو سینٹرل بینکس ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں کا ربی آئی فیڈرل ریزرور یا یورپین سینٹرل بینک اور اس لیے بیازدر بڑھا رہے ہیں اور اس سے تو اتفادن کی گتی تو کم ہو جائے گی اور انڈیا کے لئے پرابیم یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس بھی کم ہو جائیں گے اگلے سال تو اس سے تو ایکسپورٹس تو کافی کم ہو جائیں گے اور ہمارا گروت ہمارا اتفادن کی گتی بھی کافی کم ہو جائیں گے جب میں مہاراشترا سے نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بانگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹ پولیسی کو بہت اچھی طرح یوٹیلائز کیا ہے اور انہوں نے ایکسپورٹ پولیسی سے اپنی پوری وہاں پہ انڈسٹری کو بہت کمپیٹیٹیو بناتے ہیں اس کے بارے بھی کیا سوچتے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہے یہ کیسے کرا جا سکتا ہے ایک تو ان کا سب سے امپورٹنٹ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائلز وہ کپڑے بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے دو تین چیز کیا ہے جو that has helped them succeed ایک تو they allow big factories not small factories کیونکہ scale economies کی ضرورت ہے تو they allow big factories i think labor is largely women تو they employ a lot of women in the textile industry and the policy is very predictable it doesn't change so that industry has just taken off because it's using low-skilled workers on my way i وہ jeans production کا center سب مطلب ختم ہو گیا تو opportunity تو کافی ہے but اس کو اس کو finance کی ضرورت ہوتی ہے اس کو support کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے clusters ہیں ہندوستان میں جو الگ الگ چیز بناتے ہیں ہر district میں کوئی نہ کوئی speciality ہوتی ہے تو اس پہ اس پہ focus کر کے ان کو مدد کر کے ان کو support دے کر بھی وہاں پہ industry بنائی جا سکتے ہیں بن سکتی ہے technological support چاہیے finance credit loans دینا چاہیے ان کو اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں certainty about policy کہ اوپر نیچے نہیں جائے گا یہ جو policy ایک دن آپ export نہیں کر سکتے ہیں ایک دن ہاں export ضرور کیجئے مجھے ایک بات سمجھائیے آپ RBI میں تھے اب ہندوستان میں ایک ویقتی دو لاکھ کروڑ روپے کا لون لے سکتا ہے مطلب اس کو پورے بینک کا پیسہ مجھ جاتا ہے مگر جب چھوٹا کسان یا چھوٹا بزنس والا بینک لون لینے جاتا ہے تو اس سے بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں اور اچھلی بڑا والا بھی ضروری ہے چھوٹا والا بھی ضروری ہے مگر چھوٹے والے کو بالکل ignore کر دیا جاتا ہے چھوٹے والے بالکل ignore کر دیا جاتے ہیں تو یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کو بدلہ کیسے جائے بدل سکتے ہیں اور یہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے information یہ جو چھوٹے جو بزنسز ہیں ان کا تو ایک وہ تو بیچتے ہیں اور ایک revenue stream ہے ان کا sales ہے اگر وہ sales اگر بینک کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو sales کافی stable ہیں کافی بڑھ رہے ہیں تو وہ رن دے سکتے ہیں they can lend but we need that information to be collected and to made available وہ ہو رہا ہے ابھی یہ جو فنتیک چل رہا ہے انڈیا میں اس میں they are starting to think about all this but in india everything needs to be 10 times but see i don't know of a single indian company that جو small medium company اور اب بہت بڑی کمپنی ہوگی ہے مگر اگر آپ US میں دیکھیں تو چھوٹی سی کمپنی پانچ سات دس سال میں بڑی ہو جاتی تو یہ یہ جو یہ hindustان میں کیوں نہیں نہیں you're absolutely right too many of our small firms don't grow big they die سات so that is needed you need a path to grow so here's the problem they get used to some of the benefits of staying small they don't to you don't taxes so no trouble so they stay under the radar screen of the government instead of being helped by the government what you need is okay you stay under the radar screen until you get a business which works but then once you start growing I'm going to look at you but I'm going to help you I'm not going to just tax you I'm not going to just make your life miserable with we need that situation right so many of these small businesses get benefit